مووی میں ہمیں بہت سال پہلے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور ہم ایک لڑکے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ویدر اوبزرور ہوتا ہے یعنی موسم کا حال بتانے والا گرمنٹ ایک آئیلینڈ کے موسم کے بارے میں پتہ لگوانا چاہتی تھی تو وہ اس کام کے لیے فرینڈ کو جوز کرتی ہے کہ اسے وہاں پر بھیج کر پورے ایک سال کا موسم پتہ لگویا جا سکے اور اب فرینڈ کو ایک شپ کے ذریعے اس آئیلینڈ پر چھوڑا جاتا ہے یہاں سے فرینڈ نے ایک گرمنٹ کو موسم کی خبر دیتے رہنا تھی اور اب اس کا ایک گھر سیٹ کیا جاتا ہے جہاں بر اسے پورے سال کے لیے رہنا تھا وہاں سے اسے ایک لائٹ ہاؤس نظر آتا ہے اب شپ کا کیپٹن اور فرینڈ اس لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں اندرشا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ لائٹ ہاؤس میں ہی رہا کرتا تھا اس کا نام گرونر تھا شپ کا کیپٹن اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہلے جو لڑکایا تھا جو موسم کا حال بتایا کرتا تھا وہ کہاں پر ہے ہمیں اسے اپنے ساتھ واپس لے کر جانا ہے تو وہ آدمی سے بتاتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی اور پھر وہ مر گیا تو کیپٹن اسے پوچھتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں ایک بار کہیں باہر گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا ہو سکتا ہے وہ ڈوب گیا ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرینڈ وہاں پر موجود گھر کے اندر آ جاتا ہے وہاں پر اسے پسلے ویدر اوبزرور کی ڈائری ملتی ہے اس ڈائری میں لائٹ ہاؤس کا سکیچ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب کریچرز کا بھی فرینڈ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اکیلا رہتا تھا تو اس لیے اس نے ایسے سکیچز بنائے ہوں گے خیر وہ پھر سو جاتا ہے اور اگلی صبح سے وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے اب اس جان فرینڈ بیٹھا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے دروازے پر کوئی ہے وہ دروازے کے پاس جا کے دیکھتا ہے تو کوئی دروازے کے نیچے سے اپنا ہاتھ اندر کر رہا ہوتا ہے وہ کسی عجیب سے جانور کا ہاتھ لگ رہا تھا یہ دیکھ کر فرینڈ بہت ڈر جاتا ہے اور بیسمنٹ میں جلا جاتا ہے وہ ساری رات وہیں پر رہتا ہے اور جب صبح اٹھ کے اپنے گھر کے باہر جاتا ہے تو اسے عجیب و غریب فوٹپرنٹس ملتے ہیں جو کہ اس کے گھر کے باہر سے ہوتے ہوئے سوندر کی طرف جا رہے تھے فرینڈ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ لائٹ ہاؤس میں جاتا ہے کرونر کے پاس لیکن کرونر اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتا اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس چلے جانا چاہیے تھا فرینڈ جانتا تھا کہ وہ کیریچرز جو کل رات اس کی گھر آئیں وہ آج بھی دوبارہ آئیں گے اسے ڈھوننے کے لئے تو وہ اپنے کیبین یعنی گھر کے اٹھ کے لگڑی کی پاؤنڈریز بنا دیتا ہے اور تیار رہتا ہے اور جب وہ گھر کے اندرہ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک بڑی سی رائیفل اور کافی زیادہ بلٹس بھی مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے اب جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ کیریچرز دوبارہ آنے لگتے ہیں اور فرینڈ ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے لیکن وہ کیریچرز بہت جاتا تھے تو اس لئے فرینڈ اپنے گھر کی پاؤنڈری پر لگی ہوئی لکھلیوں کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس کو کروس نہ کر سکے لیکن اس کی وجہ سے اس کے اپنے گھر کے دروازے کو بھی آگ لگ جاتی ہے فرینڈ ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس کا پورا کا پورا گھر ہی نہ جل جائے تو وہ اپنے گھر سے باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگ کی وجہ سے سب کیریچرز وہاں سے جا چکے ہیں اب فرینڈ کا سارا گھر جل رہا تھا اور وہ ایک پتھر کے پاس پیٹ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گرونر پانی بھرنے باہر آیا ہے کہ تب ہی فرینڈ کے پاس ایک کیریچر آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر اٹیک کرنے لگی ہے تو وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے کہ تب ہی گرونر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی اور اس کے بعد وہ گریچر کو اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ گریچر گرونر کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر گرونر فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم چاہو تو میرے ساتھ لائٹ ہاؤس میں رہ سکتے ہو کیونکہ گرونر کے پاس رہنے کی چیزیں اور کھانے کا بہت سارا سمان جو ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ گریچر بھی تھی تو گرونر فرینڈ کو بتاتا ہے کہ ایک بار اس گریچر نے مشبر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے اچھے سے ٹرین کیا اور اب یہ بالکل پالتو ہے یعنی میرے پیٹ کی طرح میرے ساتھ رہتی ہے اور میری ہر بات مانتی ہے فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ تم چاہتے تو میری شپ کے ساتھ واپس جا سکتے تھے لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا حالانکہ تمہیں یہ سب کچھ پتا بھی تھا تو گرونر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا یہاں میری اپنی دنیا ہے میں یہاں خود بادشاہ ہوں جیسے چاہوں رہ سکتا ہوں جیسے چاہوں کھا سکتا ہوں اور اب میرا دل بھی یہاں لگ گیا ہے تو فرینڈ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر ہی رہو لیکن جیسے ہی کوئی نیک شپ آئے گی تو میں اسے اشارہ دے دوں گا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گرونر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بحری جہاز نہیں آئے گا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بحری جہاز آئے اور اس میں سے ایک تم لوگوں کے شپ بھی تھی جو کہ اب ایک سال بعد ہی آئے گی گرونر اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو یہ کیریچر صرف رات میں حملہ کرتے ہیں دن میں کچھ نہیں کہتے تو بس تمہیں رات میں اپنی تھوڑی حفاظت کرنا ہوگی میں بھی تو یہاں رہ رہا ہوں اب کرونر اس کیریچر کو چھت پر چھوڑ آتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور اس کی آواز سن کر اس کی ساتھی کیریچرز وہاں پر آ جاتے ہیں اور لائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو کرونر ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے وہ فرنڈ سے بھی کہتا ہے کہ تم شوٹ کرو لیکن اس سے اس اب نہیں ہو پاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف گرونر سارے رات ان کیریچرز سے لڑتا رہتا ہے اور صبح ہونے پر فرنڈ کو جگا کر کہتا ہے کہ اٹھو تمہیں اگر یہاں رہنا ہے نا تو تمہیں کام کرنا ہوگا ان کیریچرز سے لڑنا ہوگا خود میں تھوڑی انرجی لاؤ اور وہ فرنڈ کو پھر پانی لینے باہر بھیج دیتا ہے جب وہ پانی لے کر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گرونر اور وہ فیمل کیریچرز ساتھ ساتھ ہیں یہ دیکھ کر فرنڈ کو کافی عجیب لگتا ہے اور پھر وہ تینوں کھانا کھانے لگتے ہیں اب رات ہوتی ہے تو وہ سب کیریچرز پھر سے آنے لگتے ہیں اور اب فرنڈ بھی ان پر شوٹ کر رہا تھا یہ دیکھ کر گرونر اندر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور فرنڈ کو ان سے اکیلہ لینے کے لیے باہر چھوڑ دیتا ہے فرنڈ ساری رات ان پر فائرنگ کرتا ہے اور ان سے لڑتا ہے صبح ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیریچرز یہاں پر نہیں آتے تو فرنڈ گرونر سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر ڈر چکے ہیں اور اب یہاں نہیں آنے والے کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو گرونر کہتا ہے کہ نہیں ہم نے انہیں مار کر کم کر دیا تھا اور وہ اپنی جنریشن بڑھا رہے ہیں اور پھر ہم پر اٹیک کریں گے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیریچرز جو ان کے ساتھ رہ رہی تھی فرنڈ کو اس پر ترس آنے لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور رہ رہی ہے وہ اس کا نام انہریس رکھتا ہے اب کافی راتیں گزر چکی تھیں اور کسی بھی کیریچرز نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا تو یہ لوگ ایزی ہو جاتے ہیں اور چیز کھیلنے لگتے ہیں اور آج رات ان لوگوں نے لائٹ ہاؤس کے باہر لائٹ بھی نہیں آن کی تھی کہ تب ہی بہت ساری کیریچرز ان پر اٹیک کر دیتی ہیں اس حملے میں گرونر کا پاؤں بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں کی جان پیچ جاتی ہے اب وہ فیملی کیریچر یعنی انہریس گرونر کا پاؤں چاٹ کر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے موں یعنی سلائیوہ میں ایسی چیز تھی جس سے کسی بھی زخم کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا اب ایک دن فرنڈ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے ایک شپ نظر آتی ہے وہ بھاگ کر فلیر گن لے کر آتا ہے تاکہ انہیں اشارہ دے کر بتا سکے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ فلیر گن چلاتا گرونر اسے آ کر منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہاں پر آئے لیکن فرنڈ جلد سے جلد یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا تو وہ اسے مارنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے گن کیوں نہیں چلانے دی اور یہ دیکھ کر انہاریس بھی گرونر پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے گرونر کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ انہاریس کو مارنے لگتا ہے انہاریس وہاں سے بھاگ جاتی ہے جب انہاریس کو پتا چلتا ہے کہ فرنڈ یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر ایک شپ ہوتی ہے فرنڈ وہ شپ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور پھر گرونر کو جا کر یہ سب بتاتا ہے تو گرونر کہتا ہے کہ میں شپ کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ پرتگیس لوگوں کا جہاز تھا اور جب وہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو ان کیریچرز نے ان سب کو سمندر کے اندر کھینچ لیا اور انہیں آئیلینڈ تکانے کا موقع ہی نہیں دیا مجھے ان کے شپ سے اور سمندر کے کنارے کچھ ڈائنمائٹ یعنی پومز ملے تھے لیکن وہ سب کے سب خراب ہو چکے تھے تو فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ چلو اس شپ کی جا کے تلاشی لیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے تو گرونر کہتا ہے کہ یار میں انٹرسٹ ہی نہیں لینا چاہتا تو تم اکیلے جاؤ فرینڈ اس سے کہتا ہے کہ بس تو میرے ساتھ جانا اور اوپر سے اکسیجن پم کرتے رہنا پانی کے اندر میں خود جاؤں گا اور سوچو کہ اگر ہمیں ڈائنمائٹ مل جاتا ہے تو ہم بہت سارے گریچرز کو ایک ساتھ مار سکیں گے لیکن گرونر مارنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں انیریس ہوتی ہے اور فرینڈ بھی وہاں پر ہوتا ہے تو دونوں ایک ساتھ سمندر میں نہانے لگتے ہیں گرونر پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو اسے جیلسی ہونے لگتی ہے کہ اس کے کیوں اس سے تنی دوسی ہو رہی ہے پھر جب فرینڈ واپس لائٹ ہاؤس آتا ہے تو گرونر اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ اس شپ پر جانے کے لیے راضی ہو گیا ہوں اب وہ لوگ اس صرف چل پڑتے ہیں اور فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ اگر میں تین بار رسی کھینچ ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے اب فرینڈ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے اور لکیلیو سے وہاں پر بہت سارے باکسیز ہیسے ملتے ہیں جس میں ڈیر سارے ڈائنامیٹس تھے وہ ایک ایک کر کے باکس گرونر کو پکڑھانے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ان کیریچرز کے بچے آ جاتے ہیں فرینڈ ڈر کر گر جاتا ہے اور تین بار رسی کھینچتا ہے کہ شاید گرونر مجھے اوپر کھینچ لے لیکن گرونر جان کیسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے اب بچانا نہیں چاہتا تھا تو فرینڈ پھر خود ہی اپنی مدد کرتا ہے اور اپنا ڈریس کھول کر سمندر کے اوپر آنے لگتا ہے اور پھر وہ لوگ ڈائنمائٹ لے کر یہاں سے چل پڑتے ہیں لائٹ ہاؤس پہنچ کر وہ اس کے چاروں طرف وہ ڈائنمائٹ لگا دیتے ہیں لیکن بری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہفتے تک کوئی بھی کیریچرز وہاں پر نہیں آتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئی لینڈ پر سردی بھی بڑھنے لگی تھی چاروں طرف پرف پاری ہونے لگی تھی اور گرونر چاہتا تھا کہ اس سے پہلے پہلے وہ ان سب کیریچرز کو مار دے اس کے لیے وہ ہر وقت ایکٹیف رہتا تھا کہ کب کیریچرز آئیں اور میں کب یہ بلاسٹ کروں اب یہاں پر گرونر کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیریچرز ہمار ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں تو اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے وہ اس فیمل کیریچرز کے پاس جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تو فرنڈ اسے پیچھے سے روک لیتا ہے گرونر کافی جلس تھا کہ ان دونوں میں اتنی اچھی دوستی کیوں ہو گئی گرونر اسے کہتا ہے کہ آج جیسے ہی کیریچرز آئیں تو مجھے بتاؤ گے اور میں فورن سے انہیں اڑا دوں گا اب فرنڈ دروازے پر ہی تھا کہ وہ ان کیریچرز کا دھیان رکھ سکے وہاں پر گرونر اس کیریچرز کو چھت پر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلاو اور رو تاکہ تمہاری آواز سن کر وہ کیریچرز یہاں پر آئیں اور اسے کے ساتھ وہ رونے لگتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ باقی کیریچرز وہاں پر آنے لگتے ہیں آتے ہی وہ نیچے کھڑے فرنڈ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے وہ اپنی جان بچا کر لائٹ ہاؤس کے اوپر آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ گرونر وہ بلاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے کیریچرز مارے جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی زخمی ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ انہریس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ وہاں پر نہیں ہوتی وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انہریس اور بہت سارے کیریچرز وہاں پر ایک ساتھ آئے ہیں یہاں پر فرنڈ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے یہ تو بس پیس چاہتے تھے لیکن گرونر کی سختی کی وجہ سے کیونکہ وہ انہیں مارنا چاہتا تھا تو یہ لوگ بھی اس پر اٹیک کرتے تھے تب ہی وہاں پر گرونر آ جاتا ہے اور اپنی گن انہریس پر پوائنٹ کر دیتا ہے کہ اندر جاؤ لیکن انہریس کو بہت غصہ تھا کہ اس نے ان کیریچرز کو مانا تھا وہ اس کی بات نہیں مانتے اور غصے سے دیکھنے لگتی ہے یہ دیکھ کر گرونر کو یقین نہیں آتا اور وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اسے کے ساتھ وہ لائٹ ہاؤس کے اندر جلا جاتا ہے اب باہر فرنڈ ایک ہڈی سے بنی ہوئی شپ اس کیریچرز کے ایک بچے کو دیتا ہے وہ بچہ بھی اس شپ کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تو گرونر اور اس میں بہت لڑائی ہونے لگتی ہے گرونر اس کو جان سے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ فرنڈ اسے اس کے اصلی نام سے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تم وہ ہو جو مجھ سے پہلے یہاں پر موسم کا حال بتانے آئے تھے تم بھی میری طرح ایک ویدر اوبزورور تھے جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے یہ سن کر گرونر خبرا جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں جاتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو اس کی اصلیت بتا چلے ورنہ اسے وہاں سے واپس بلا لیا جاتا اس کا دماغ اب ویسے بھی بیلنس میں نہیں رہا تھا وہ لائٹ ہاؤس کے باہر چلا جاتا ہے اور سب کے سب کریچرز اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتے ہیں اب فرنڈ یہاں پر اکیلہ بچ گیا تھا یہاں پر رہتے رہتے اسے پورا ایک سال ہو چکا تھا اور تب بھی وہاں پر کچھ لوگ اور شپ کیپٹن آتا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور ویدر اوبزرور تھا جو کہ اب فرنڈ کی جگہ یہاں پر کام کرنے والا تھا یہاں پر فرنڈ کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اس کے بال اور تاری بھڑے ہوئے تھے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گرونر ہے جو کہ لائٹ ہاؤس پر کام کرتا ہے اور فرنڈ بھی غاموش رہتا ہے کیونکہ وہ انہیں اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہتا تھا وہ لوگ اسے جب فرنڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ وہی جواب دیتا ہے جو اسے گرونر نے دیا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہوئی اور وہ مارا گیا فرنڈ بھی اب ویسا ہی فیل کر رہا تھا جیسا گرونر یہاں پر فیل کرتا تھا وہ یہاں پر پیس سے رہ رہا تھا اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا اور اسی زندگی کافی اچھی لگ رہی تھی اور تب ہی شپ کیپٹن کہتا ہے کہ یہاں کی تلاشی لی جائے اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ اینیرس بھاگتی ہوئی سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں یہاں پر ایک ساتھ رہ رہے تھے اور انہیں تعم کرنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور فرنڈ بھی اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فور ووچنگ